سائل خان عرشری سے میں سوال کیا ہے کہ زید دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد دروش شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھتا ہے اور سنتِ غیر مقتدہ کے پہلی اور تیسری رکعت میں سنہ بھی پڑھتا ہے تو یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں جواب بنایت فرما دے ہاں یہ طریقہ صحیح ہے سنتِ غیر مقتدہ پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں سنہ پڑھے اور تیسری رکعت میں بھی سنہ پڑھے گا اور دوسری رکعت میں جب قائدہ پڑھے گا تو پورا تحیات دروش شریف یعنی دروش ابراہیمی اور اس کے بعد جو دعائے معصورہ پڑھی جاتی وہ بھی پڑھے گا اور طریقہ جو آپ نے بیان کیا ہے سوال میں وہی طریقہ صحیح ہے اور زید جو ہے تو صحیح کرتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے نماز غیر مقتدہ پڑھتا ہے اور اس میں سران کوئی حرج نہیں